بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کوئی پرواہ نہ کرنا کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے پیٹ بار کے کھانا نمبر دو فرمایا ظالم لوگوں کی صوبت میں بیٹھنا بیٹ پیپل کی صوبت میں بیٹھنا یعنی ان کی فرنشپ کرنا تین فرمایا گزشتہ پچھلے گناہوں کو بھول جانا اور چوتھا فرمایا لمبی امیدیں باندھنا لمبی امیدیں کہ میں اگلے سال یہ کروں گا اس کے اگلے سال یہ کروں گا اس کے اگلے لمبی امیدیں ہیں اس کی یہ چار ایسی چیزیں ہیں جس سے دل کالا ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہ کونسی چار چیزیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمائی جس سے دل روشن ہوتا ہے پہلے شاہ فرمایا احتیاط کی وجہ سے پیٹ کا بوکھا رہنا حرام کے ڈر سے کچھ نہ کھانا یہ دل کو روشن کرتا ہے دوسرا فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گوڈ پیپل کی فرنشپ میں بیٹھنا یہ دل کو روشن کرتا ہے تیسرا فرمایا گزشتہ گناہوں کو یاد رکھنا گناہ بھولنے سے دل کالا ہوتا ہے پچھلے گناہ یاد را کے اللہ سے معافی مانگنے میں دل روشن ہوتا ہے اور آخری شاہ فرمایا آرزویں اور امیدیں کم کرنا یہ چار چیزوں سے دل روشن ہوتا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نبی علیہ السلام کا صدقہ روشن فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی